پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسے مسائل کا سامنا کیا ہے جن کا حل آپ کو کہیں نظر نہیں آتا کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی ہر کوشش بیکار جا رہی ہے اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہے ہیں جو صدیوں سے کامیابی کا ذریعہ رہا ہے ایک ایسا عمل جو زندگی کی ناممکن مشکلات کو ممکن میں بدل سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم کے ساتھ نہائیت خیر و آپ کے ساتھ ہوں گی میری پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں زندگی میں ہر انسان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو ان مشکلات کے بیش میں رستہ بنا لیتے ہیں آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں لیکن یہ کیسے ممکن ہے وہ کیا خاص بات ہے جسے جان کر آپ اپنے ناممکن مسائل کو ممکن بنا سکتے ہیں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آج ہم آپ کو کامیابی کا وہ راز بتائیں گے جسے جان کر آپ کی زندگی بدل سکتی ہے میری پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں زندگی میں کئی بار ہمیں ایسے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے جو بظاہر ناممکن لگتے ہیں لیکن قرآن و سنت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں یہ وظیفہ ان تمام مشکلات اور مسائل کے لیے کیا جا سکتا ہے جنہیں حل کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں بلکہ ناممکن لگتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اگر آپ بار بار کوششوں کے باوجود آپ کو روزگار نہیں مل رہا تو یہ وظیفہ اس کے لیے بہترین ہے ایسی بیماری جس کا علاج ممکن ہی نہیں اس دعا کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اگر شادی کے رستے میں رکاوٹ ہو یا ازواجی زندگی میں مشکلات ہو تو اس وظیفے سے مدد مانگی جا سکتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کرز کے بوجھ سے نکلنا مشکل لگ رہا ہو تو اس دعا کو معمول بنانے اولاد نہ ہونے کی صورت میں یا اولاد کی کسی بڑے مسئلے کے حل کے لیے یہ وظیفہ بہترین ہے اگر آپ کے خواب بڑے ہیں اور ان تک پہنچنے کا رستہ مشکل ہے تو اس دعا کو اپنے زندگی کا حصہ بنانی چاہیے میری پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں یہ دعا حضر نول اسلام نے اس وقت مانگی جب وہ طفان کے بعد کشتی سے اترنے کے لیے ایک محفوظ اور بابرکت جگہ چاہتے ہیں قرآن پاک میں اس دعا کا ذکر کچھ اس طرح ہے سورت المومنین کے آیت نمبر انتیس ہے جو کہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور کہو اے میرے رب مجھے برکت والے ٹھکانے پر اتار اور تو ہی بہترین ٹھکانہ دینے والا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں یہ دعا ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں اپنی مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور یقین کریں کہ وہ بہترین مددکار ہے اللہ پاک سے ہمیشہ برکت اور کامیابی کی دعا کریں پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں آپ نے کیا کرنا ہے باوضو حالت میں فجر یا عشاء کی نماز کے بعد سکون سے بیٹھ جانا ہے اور اکیس مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے اس کے بعد اپنی مشکل کا ذکر کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں جوزانہ اس عمل کو دھراتے رہیں جب تک کہ آپ کی مشکل حل نہ ہو جائے میری پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں یہ دعا ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ناممکن نہیں ہے اپنی پریشانیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کریں اور دیکھیں کہ وہ کیسے رستے کھوڑتا ہے آپ کی مشکلات کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں چھپا ہے بس آپ کو اسے اپنانا ہے ایک بہن نے یہ وظیفہ کیا جو طویل عرصے سے بے روزگار تھی دعا اور اس عمل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا رستہ بنایا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا یہی حضرت نول اسلام کی دعا کا اثر ہے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت نول اسلام کی دعا سے سبق لینے کی تفیق عطا فرمائے ہماری مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں بابرکت زندگی عطا فرمائے میری پیاری اسلامی بھائی اور بہنوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس دعا سے فیضیاب ہو سکے مزید اسے وظائف اور اسلامی تعلیمات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے اللہ پاک آپ کو اپنے زمان میں رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فیمان اللہ